بھوانا سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں عید قریب آتے ہی مہنگائی کا جن بے قبو ہو گیا مرگی کے گوشت کی قیمت کو پر لگ گئے مرگی کا گوشت 347 روپے میں فروخت ہونے لگا شہری پریشانی میں مبتلا مزید جانتے ہیں محمد افضل کی اس ریپورٹ میں بھوانا عید قریب آتے ہی پورے پاکستان کی طرح بھوانا بے بی مہنگائی کا جن بے قبو مرگی کے گوشت کی قیمت کو پر لگ گئے مرگی کا گوشت 347 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہونے لگا مرگی کے گوشت کی بڑھتی ہوئی قیمت سے خریدار کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی شدید پریشان ہیں دکانداروں کا کہنا ہے جہاں ہمارا ایک دن میں 100 کلو گوشت فروخت ہوتا تھا اب ہمارا 30 یا 35 کلو فروخت ہوتا ہے مہنگائی کی وجہ سے خریدار گوشت لینے نہیں آتے خریداروں کا کہنا تھا آئے روز مرگی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ سماعی سے بالا تر ہے ایک مہینے میں کئی بار گوشت کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے عید قریب ہے حکومت مرگی کے گوشت کی قیمت کم کرے تاکہ ہم عید پر مرگی کا گوشت خرید سکے مرگی کا گوشت دن با دن ہماری پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے آٹا گھی دالے چینی کی قیمتیں پہلے ہی اسمان سے باتیں کر رہی ہیں پتہ نہیں عوام کو کب رلیب ملے گا مصدور اور محنت کا اس طبقہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں مسلسل پیس رہا ہے شہریوں نے حکومت وقت سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کر کے عوام کو رلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب بھی دو وقت کی روٹی کھا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد افضر رمانہ بھانہ سیٹی ٹریفک پولیس ملتان کی جانب سے چاند رات پر ون ویلنگ جیسے خطرناک کھیل کو روکنے کے لیے ان ایکشن سپیشل انٹی ون ویلنگ سکارڈ تشکیل دے دیے گئے ہیں چاند رات اور عید کے حوالے سے ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ ملتان ریجنل پولیس آفیسر ملتان جوید اکبر ریاض اور سیٹی پولیس آفیسر ملتان خورم شزاد حیدر کی حضائیات پر چیف ٹریفک آفیسر ملتان جلیل عمران غلزائی کی زیر نگرانی سیٹی ٹریفک پولیس ملتان نے چاند رات اور عید کے حوالے سے ٹریفک پلان جاری کر دیا ٹریفک پلان کے مطابق شہر کی تمام شہروں بزاروں اور چوکوں پر ٹریفک والن ڈیوٹی سر انجام دیں گے اس کے علاوہ ون ویلنگ کے حوالے سے شہر کے تمام فلائی آورز پر ٹریفک ڈیوٹی لگا دی گئی اور سپیشل انٹی ون ویلنگ اسکارڈ بھی تشکیل دے دیے گئے سرکل افسران اپنی پوزیشن پٹولنگ حالت میں رکھیں گے اور اپنے سرکل کی ڈیوٹی کو بریف اور چک کرتے رہیں گے عوام الناس سے التماس کی گئے کہ کم عمر بچوں کو گاڑی نہ دی جائے اور موٹ سینگل ہرگز نہ چلانے کے لیے دی جائے عید قریب آتے ہی پروفیشنل گدہگر کی بھرمار لاری اڈا مین بازار ہوں گلی محلے ہر سو گدہگر کے گھومتے جھرمٹ نے شہریوں کو ذہنی عذیت میں ڈال رکھا ہے مزید جان لیتے ہیں بھوانہ میں محمد افزل سے جی افزل اگاہ کی جئے گا جی بلکل عید قریب آتے ہی بھوانہ شہر میں پیشہ بار بیکاریوں کی برمار ہے لاری اڈا تصیل چوک مختلف گلی ملوں میں بیکاریوں کی بڑی تعداد مجود ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ ذہنی عذیت میں مبتلا ہے ہمارے ساتھ شہری مجود ہے مزید اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں یہ جو بیکاری ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے جی بلکل عید قریب آن لگیں بیکاریوں دی تعداد اضاف ہوندہ جا رہے ہیں کئی لوگ معذور نے اقدار نہیں ہوتے چلو آندے رہن دے کئی پیشور بیکاری نے آئے دین ہونا دی تعداد اضاف ہوندہ جا رہے ہیں اساں دکان دار بہت پریشان ہیں کیونکہ ساڑے کسٹمری بہت پریشان ہوندے نے انہ دی وجہ تو کئی ایسے بیکاری نے ساڑے گرنج بھی جاندے نے گھر دے دروازہ کھلے ہوتے اندر داخل ہو جاندے نے انہ دی وجہ تو اساں حکومت نو پر زور مطالبہ کر دی ہیں انتظامی اور پولیس انہ دے خلاف ایکشن لوے اور اس چیز پتہ نہیں کی معاملہ ہے مہنگائی دی وجہ ہے یا کی وجہ ہے اے بیکاریاں دے تعداد ایچ اید نضاف ہوندہ جا رہے ہیں ساڑے وزیراعظم صاحب دے بیان دی وجہ تو پتہ نہیں ایسے چیز ایچ اضاف ہوندہ جا رہے ہیں یا کی بارل انتظامی اور ایسے چیز ایکشن لینے چاہیے جی بالکل شہری کی بات آپ نے سنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پیشہ وار بیکاری ہیں ان کے خلاف قانونی کا روائی عمل میں لائی جائے جی بہت شکریہ محمد افضل آپ ہمیں بھوانہ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے گھوٹکی سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں چوری کی وارداتیں معمول بن گئی گھوٹکی صرافہ مارکیٹ میں نامعلوم ڈاکووں نے چوکیدار کو یرگمال بنا کر زرگر کی شاپ کا تالہ توڑ کر سونے سے بھری ہوئی تجوری اور نقد رقم لے کر فرار ہو گئے مزید دیکھتے ہیں عبدالوحید کی اس ریپورٹ میں گھوٹکی صرافہ مارکیٹ صبح ڈکیٹی کا ویڈ کر پیش آیا ڈاکو چوکیدار کو حچانوں کے زور پر یرگمال بنا کر شاپ میں موجود زیورات نقد رقم اور کیپٹی سامان لے کر بہ آسانی سے بیچ شہر میں سے فرار ہو گئے مزید ہماری بات دکاندار آج کمار سے ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ میری شاپ کی تجوری میں تیس لاکہ سونے کے زیورات پڑھے تھے جو نانو علم چور چوری کر کے فرار ہو گئے میں نے بروقت اس واقعے کی ایک سیکشن تھانا پولیس کو دی پر پولیس وقت پر نہ پہن سکی اور ڈاکو بہ آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے دوسری جانب گھوٹکی صرافہ مارکی کے صدرہ جی انور گھوٹو شاہی وزار اور شاہری اتحاد کے چیرمین ورائس علاوہ سب گھوٹکو اور دیگر نے کہا کہ جب تک پولیس دگیتی واپس نہیں کرواتی تب تک شہر میں شٹ اپ ڈاؤن اور کاروبار بند رکھنے کا اعلان کرتے ہیں پھلوں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں یوں تو بے مثال پھل تو بہت ہیں لیکن اسٹرابری ایسا پھل ہے جو خوشبو اور لذت میں کوئی سانی نہیں رکھتا بھوانہ میں اسٹرابری پک کر تیار ہو گئی مزید ریپورٹ کر رہے ہیں بھوانہ سے محمد افضل رمانہ زیکے میں بے مثال پھل تو بہت ہیں لیکن خوشبو ایسی کے سب کو کھیچ لے بھوانہ میں اسٹرابری فل پک کر تیار ہو گیا فروٹ مڈیوں کے ساتھ ساتھ دکانوں کی زینت بننے لگا رنگ سرخ کا دو انچ زیکہ میٹھا تو فوید بے شمار دکھاور جازیب نظر انتہائی ہر دل عزیز فالے اسٹرابری عموماً موسم خزا کے ستمبر اور اکتوبر جبکہ موسم بہار میں ستمبر اور نومبر کے مہینے میں اسٹرابری کے بیچ کو بویا جاتا ہے اس سوالے سے کسانوں کا کہنا ہے فالے انو ساکاش کیتا ہے انو لوگا نو کھانا چاہی دا ہے اور انو بے واتمن سی پایا جاندہ ہے جی اسٹرابری عموماً سی گڈی ہوئی ہے جی بہت اچھا فالے بہت اچھا میوہ ہے میدے واسطے جگہر واسطے دوئے نمبر سے ایک ہے ساڑھے تین لاکھ رپیہ ساڑھا ایس ایک کلے تے کھرچا ہے اگر حکومت سانو تھوڑی اسپورٹ کر دے وے انو سی مزید ودا بھی سکنے آئے ایک ایک کڑ پر تین لاکھ پچاس سار رپیہ خرچہ ہوتا ہے اور کافی زیادہ میند کرنی پڑتی ہے تین ماہ بعد یہ بیج بڑا ہو کر لال سٹرابری بن جاتا ہے جس کی دو دن کے وقفے کے بعد پانچ سے چھے گھنٹے چنائی کی جاتی ہے چنائی کے بعد سٹرابری ٹوکریوں پیٹیوں اور دکانوں میں بسیرہ کر لیتی ہے سیل بھانا میں سٹرابری کی فصل وسیع پہ بانے پر کاش کی جاتی ہے کسانوں کا کہنا ہے اگر حکومت ہماری مدد کرے تو اس سے کثیر ذرہ مبادلہ کمایا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد افضر رمانہ بوانہ موسیقی 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 موسیقی